السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں فش جو فش میں یوز کر رہی ہوں وہ ہے رہو تو چلے اس کو پہلے میرینیٹ کر لیتے ہیں فش کو بہت اچھے سے واش کر لیا ہے اس کو ڈرین کر لیا ہے اس کو مسالہ لگانے کے لئے میں نے شان کا فرائے مچھلی مسالہ استعمال کیا ہے اس کے ساتھ میں ایڈ کروں گی بیسن لیمون ہے چار سے پانچ حضر اور اس کا رس نکال لیں سب سے پہلے لیمون کے رس میں میں نے شان مسالہ ایڈ کیا ہے مچھلی مسالہ اور اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں اگر آپ کو اس کی کم سسٹینسی بہت تھک لگ رہی ہے تو اس کو آپ اپنے اکارڈنگ ایڈجس کر سکتے ہیں اس میں اپشنل آپ اس میں وینگر یا یوگرٹ کے ایک دو سپونز ڈال دیں اگر آپ کو یہ بہت تھک لگ رہا ہے یہ میں نے مچھلی کے اوپر ایونلی سپریڈ کر دیا ہے ایک چم بچ میں نے اس پہ جو ہے وہ گارلک پاودر ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے بیسن ڈالا ہے اس کو بہت اچھے سے ہاتھوں کے مدد سے ایونلی اس کے اوپر مسالہ کوشش کریں گے پیسز کے اندر تک جائے بہت اچھے سے اس کو ہاتھ سے میں سیلے کریوں تاکہ اندر تک اس کی سب کوٹنگ چلی جائے بیسن کو اپنے اکورنگ آپ ایڈلس کر لیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مچھلی کے اوپر مزید کوٹنگ کی ضرورت ہے اور ابھی مچھلی کا مسالہ جو اس کے اوپر ہم نے لگایا وہ تھوڑا لیکوڈی ہے تو اس پہ خوش بیسن آپ ایڈ کریں تاکہ یہ کی کوٹنگ بہت اچھے سے اس کے ساتھ اوٹ ہو جائے ہم بنائیں گے مچھلی کے اوپر مسالے کو ایونلی سپریڈ کر دیں گے یہ دیکھیں بہت اچھا مسالہ اس پر لگ کے تیار ہو چکا ہے جب ہم مچھلی کے بیس کو پکڑ رہے ہیں تو ایون مسالہ میں لگاوا نظر بھی آ رہا ہے اس کو مرینیشن کے لیے ہم 3-4 آرز کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد میں نے ایک پینٹو آئل دیا ہے اور اس کے اندر میں کھری پتہ کھری ریوز ایڈ کریوں یہ میں اس لیے ایڈ کریوں کیونکہ سم ٹائم جب ہم اس کو مچھلی کو پرائے کر رہے ہوتے ہیں تو پورے گھر میں مچھلی کی سمیل پھین رہی ہوتی ہے کھری پتہ یا کھری لیوز ایڈ کرنے سے اس کی سمیل جو ہے وہ سپریڈ نہیں ہوتی اور آئل میں بھی آپ کی سمیل نہیں رہتی اگر جب بھی آپ مچھلی پتہ کریں آپ کے پاس کھری پتے آبیلیبل ہیں تو وہ ضرور آئل میں یا پینٹ میں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو گولڈن براؤن کریں جب ایک طرف سے پک جائے پیس کو ہلانا نہیں ہے کیونکہ یہ ٹوٹ جاتا ہے جب آپ کو لگے کہ ایک طرف سے گولڈن براؤن ہو گیا تو مچھلی کے پیس کو آپ فلپ کریں گے اور اس کو دوسری طرف سے بھی گولڈن براؤن کریں گے جب اپر اور نیچے سے مچھلی جو ہے وہ پک جائے گی تو آپ اس کے سائیڈز کو اگنور مت کیجے گا اس کو سائیڈ میں ایسے کر کے کھڑا کریں اور اس کو بھی بہت اچھے اس میں فرائن کریں یہ دیکھیں کرسپی این کرنچی مچھلی کے پیسز بلکل جو ہم باہر سے مارکٹ سے لیتے ہیں اس کی طرح کا مسالہ لگاوا مچھلی کے پیسز تیار ہو رہے ہیں جب دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہو جائے تو اس کو اب ہم اتار لیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اس کی اوپر تھوڑا سی ڈیکوریشن کریں لیمن سکویز کریں ہلکا سا چاٹ مسالہ سپرنکل کریں اور اس کو انجوائی کریں کرسپی آپ کی فش فرائی تیار ہے